السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر و خریصوں دوستو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور جلدی سے وہ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جبکہ وہ بڑی گلتی کرتے ہیں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر کے تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کسی کی طرف سے کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کون سی چیزیں کرنی ہیں جس سے آپ لوگوں کا چینل بھی بچ جائے گا اور آپ لوگوں کو زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ آئے دوستو میں ہوں عمران علی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سم نولیج انفیو جی دوستو اب اس بات پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے اور آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعے آپ لوگوں نے کسی کا کونٹینڈ یا کسی کا ویڈیو استعمال کیا ہے اپنے ویڈیو کے اندر چاہے تھوڑا سا دو چار منٹ کا دس سیکنڈ کا بیت سیکنڈ کا ایک منٹ کا یا کتنا بھی آپ لوگوں نے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں نے فلاں بندے کا یا کسی کا بھی آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو کی کلپ استعمال کیا ہے یا تھوڑا سا ویڈیو استعمال کیا ہے آپ نے اس بندے سے رابطہ کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ بھئی آپ مہربانی کر کے اپنی کوپی رائٹ سٹرائک واپس لے لیں اگر وہ بندہ آپ لوگوں کی کوپی رائٹ سٹرائک واپس لے لیتا ہے تو بہترین باتیں بہت اچھی باتیں اگر وہ کوپی رائٹ سٹرائک واپس نہیں لیتا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور 90 days کے بعد یعنی 3 مہینے کے بعد وہ کوپی رائٹ سٹرائک خود بخود اپنے آپ ختم ہو جائے گی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی آپ لوگوں نے کسی کا ویڈیو استعمال کیا ہے تو 3 مہینے بعد 90 days کے بعد وہ خود بخود وہ کوپی رائٹ سٹرائک ختم ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کا کوئی ویڈیو استعمال نہیں کیا تو اب آپ لوگوں کو یوٹیوب یہ حق دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو کاؤنٹر اپیل کریں یوٹیوب کو بتائیں کہ بھائی میں نے کسی کوئی ویڈیو استعمال نہیں کی یہ جو میرے پاس سٹرائک آئی ہے یہ فیک ہے یہ میرے پاس گلت آئی ہے میں نے کسی کا ویڈیو کوئی استعمال نہیں کیا یہ جو بھی ویڈیو ہے وہ میری میری اوریجنل ویڈیو ہے میں نے کسی کا کوئی content use نہیں کیا تو جب آپ لوگ کو counter appeal کریں گے تو کیا ہوگا youtube کا system وہ آپ لوگ کی counter appeal کو check کرے گا جب youtube کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس بندے نے کسی کا کوئی content استعمال نہیں کیا نہ ہی کسی قسم کا کوئی ویڈیو استعمال کیا اور یہ اس کی اپنی original ویڈیو تو youtube کا system وہ خود بخود آپ لوگ کی وہ copyright strike ہٹا دے گا اور اس طرح آپ لوگ کی وہ copyright خود بخود ہٹ جائے گی اس کے بعد جو next چیز آجا جائے گی وہ بہت اہم اگر آپ لوگ کے پاس ایک مہینے میں تین strike آ جاتی ہے یعنی ایک آگئی دوسری آگئی تین آگئی یعنی ایک مہینے میں اگر آپ لوگ کے پاس تین strike آ جاتی ہیں تو اس سے جو آپ لوگ کا channel delete ہو سکتا ہے تو آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کا کوئی content استعمال نہیں کرنا جس سے جو آپ لوگ کے اوپر channel کے اوپر زیادہ سے strike آئی اگر زیادہ strike آگئی آگئی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کا channel delete ہو جائے گا تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک سٹرائک آ جاتی ہے تو اس سے گھبرانہ نہیں ہے اگر آپ لوگ نے کسی کا کونٹینٹ یوز کیا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو وہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ آپ وہ اپنی سٹرائک واپس لے لے اگر وہ سٹرائک واپس نہیں لیتا تو نائنٹی ڈیت کے اندر خود با خود وہ سٹرائک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو وہ آپ لوگ کا چینل کو کوئی افیکٹ بھی نہیں پڑے گا اور اپنے چینل کو وہ آپ لوگ سکون سے چلا سکتے ہو اور ایک کامیاب یوٹیبر بن سکتے ہو تو ان چند چیزوں کے اوپر آپ لوگیں عمل کرنا ہے تو آپ لوگ پریشان نہیں ہو جائے گا ان چند چیزوں کے اوپر عمل کر کے آپ لوگ اپنے چینل کو کامیاب کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا